اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیفہ ننفیشل کے پیارے ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بجل جائے تو آپ یہ وزیفہ لازمی کریں یہ وزیفہ کرنے سے آپ کو اقیابی مدد پہنچے گی یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ فقیر کو بھی بادشاہ بنا دے آج کا وزیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کاربار میں برکتہ تعاف رمائے گا رزق اور دولت کو وسیع اور کشادہ کر دے گا تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا موزنان اگرام اس وزیفہ کو کرنے سے آپ کو دنیا میں تو فائدہ ہو گئی لیکن اس کو کرنے سے آخرت میں جو فائدہ ہو گا وہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے دحسیت مسلمان ہر کسی کو یہی پریشانی ہوتی ہے یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مرنے کے بعد قوت کے عذاب سے بچ جائے کیا متوالہ دن اللہ کے عذاب سے بچ جائے اور جنت کو حاصل کر لے اور یہی بڑی کامیابی ہے تو دوستو آج کے سائنسی دور میں ہر انسان مشکلات کا شکار ہے کچھ واقعات غیر ارادی طور پر ہوتے ہیں اور کچھ ارادتن کیے جاتے ہیں ان غیر معمولی واقعات کے ذریعے انسان رکاوٹوں اور گردشوں کے چکر میں پھنچ جاتا ہے اپنا تمام اساسہ صحت روپیہ تعلقات محبت اور ذات دو پر لگا دکتا ہے اسے اپنی قسمت پر شک ہونے لگتا ہے شادی کاروبار رشتہ نہ آنا رشتہ داروں کی مخالفت جلد شادی کا نہ ہونا کاروبار چلانا لیکن نہ چل پانا مخالفتوں کی روک تو شیطانی اثرات کیا کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا یا میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے ایسی تمام چیزیں ختم کرنے کے لیے آج میں آپ کے لیے وہ وظیفہ لائے ہوں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا اور نہ ہی کبھی آپ نے سنا ہوگا موضوع اللہ اکرام رمضان ایک ایسا بابرکت اور رحمتوں بارا مہینہ ہے جس میں فرض کا ثواب ستر گناہ اور نفر کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے لیکن ایسے بابرکت مہینے میں بھی کچھ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جو کہ روزہ رکھ کر صرف بھوک اور پیاس کو حاصل کرتے ہیں ماہ رمضان کی آج بابرکت دن میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطاق فرمائے گا اور ہر دعا قبول فرمائے گا اس دور میں ہر بندے کی کوئی نہ کوئی حاجتیں ہیں کسی نہ کسی مشکل کے اندر مقتلع ہے یہ ماہ رمضان بہت برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے اللہ رب العزت میں بعض چیزوں کو بار پر فضیلت اور روزہ سے نمازہ ہے جیسا کہ مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے مکہ کو تمام بادیوں پر اور زمزم کو تمام خوبوں پر مسجد الحرام کو تمام مساجد پر سفر مراج کو تمام سفروں پر ایک مومن کو تمام انسانوں پر ایک ولی کو تمام مومنوں پر صحابی کو تمام ولیوں پر نبی کو تمام صحابہ پر رسول کو تمام نبیوں پر اور رسولوں میں تاجدار کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے حامل ہی اللہ رب العزت نے اسی طرح بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی ہے جو میں جمعہ کو ہفتہ کے تمام ایام پر ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر تمام ساتوں پر لیلت القدر کو تمام راتوں پر اور شب برات کو دیگر راتوں پر فضیلت بھی ہے حجیث مبارکہ سے آج کے دن کے فضیلت ایک خصوصیت ثابت ہے مسلمانوں کے اندر اتباع اور اتطاعت اور تسرت عبادت کا زوب اور شوب پہلک کرنے کی ترغیم ملتی ہے اس ماہ میں رحمت خداوندی کا تفیل لا تدار انسان دوزت سے نجات پاتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بروایت ہے کہ جب رمضان کا آخری اشرا آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری گار بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگہ دکتے اور عبادت کی زیادہ سے زیادہ کوشش فرماتے اور اس کے لیے کمر بانگ دیتے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی یوں ہی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب میں سے چند آدموں کو خواب میں آخری سات راتوں میں شب قدر دکھلائے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں آخری سات راتوں کے بارے میں ایک جیسے خواب آئے ہیں چنانچہ جو شخص شب قدر کو تلاش کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ آخری سات راتوں میں اسے تلاش کرے آج ماہِ رمضان مبارک کے بابرکر دن کا وظیفہ آپ کی خدم پر پیش کرنے جا رہے ہیں تمام دوست احباب سے بزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیگا موضوع ناری کرام یہ آیت القرصی کا وظیفہ ہے آیت القرصی کے بہت سے فضائل آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں آیت القرصی کو سید القرآن کہا جاتا ہے آیت القرصی قرآن مجید کا بلند تریل نکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت القرصی کی تلاوت کے وقت مسکراتے رہتے تھے آیت القرصی جرکان کی بیماری کا علاج ہے جس گھر میں اسے پڑا جائے تو شیطان تین روز تک اس گھر کے قریب ہی نہیں آئے گا جو وضو کے بعد اسے پڑے گا اسے چالیس سال کی عبادت کا سواب دیا جائے گا اس کی ستر بار تلاوت معالج کی دعا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے دھر سے باہر نکلتے وقت آیت القرصی کا پڑھنا مقاصد میں کام جاب کروا دیتا ہے تو انعاظرین کرام اس وظیفے کی جو طاقت ہے اس وظیفے کو آپ نے ایک بار کرنا ہے انشاءاللہ اتنی دورت ملے گی کہ پوری زندگی آپ ہمیں دعا دیں گے جس مقصد کے لئے بھی کریں گے انشاءاللہ اس میں کام جابی ملے گی آج جو عمل میں بتانے جا رہا ہوں یہ دولت کے حوالے سے ہے جتنی تعداد میں آپ کو یہ عمل بتایا جائے اتنی تعداد میں آپ نے کر لینا ہے پھر اس کا کمال دیکھنا ہے یہ آیت القرصی کا خاص پاورفل وظیفہ ہے موضوع نارکان وظیفہ ختم ہونے سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی چیز بتائیں کہ مجھے اس سے نفع ہو یعنی کہ فائدہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت القرصی پڑھا کرو اللہ تیری اور تیری اولاد کی نگاہ رکھے گا تیرے گھر پر یہاں تک تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشعاد ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت القرصی ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے جنت اس پر واجب کر دی جاتی ہے جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہیں ہوگی ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں خیر و برکت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر فرمایا ہے کہ تم آیت القرصی کیوں نہیں پڑھتے آج ہم آپ کو ایک اور بہت زبردست وظیفہ بتائیں گے کوئی بھی ایسا شخص جس کو لگتا ہے کہ میرے کام میں رکاوٹ ہے یا بندش ہے کیونکہ کئی دفعہ انسان اپنے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو درمیان میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں اور بندشیں آ جاتی ہیں اور کئی لوگ پر تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہی نہیں اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا زبردست ہے لیکن دولت کے لیے آیت القرصی کا جو وظیفہ ہے اس کی اپنی ہی ایک فضیلت ہے پر آیت القرصی کے بہت زیادہ فوائد ہیں اس وظیفہ کے کرنے کے بہت زیادہ طریقے ہیں آیت القرصی کی فضیلت کے بارے میں علماء کرام کا واضح بیان ہے کہ اس کو پڑھنے والا ہر قسم کی بندش جادو یا رکاوٹ کا شکار نہیں ہوگا یعنی کہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جب تو دولت پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو ان کے رشتہ دار ان کے دوست ان سے حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں ان پر مختلف طرح کے جادو یا اس طرح کی جو رکاوٹیں ہیں وہ کھڑی کر دیتے ہیں آیت القرصی جو پڑھتا ہے اس کے راستے سے ساری رکاوٹیں بھی ختم ہو جاتی ہیں بندشیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور آیت القرصی قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر اس کو تین دن اور تین راتوں تک جس گھر سے پڑھا جائے تو وہ گھر جادو پونے ہر قسم کے جناس سے پاک سمجھے جاتا ہے ناظرین قرآن اب وظیفہ کا طریقہ کار جان لیے سب سے پہلے آپ نے سات مرتبہ دور پاک پڑھنا ہے ناظرین قرآن دور پاک پڑھنے کے بعد جن کی دورت میں خون اضافہ نہ ہو تو مغرب سے پہلے پہلے یعنی کہ جب مغرب کی اعظان ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے اکتالیس مرتبہ آیت القرصی پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی یہ عمل آپ کو اتنی دورت دے گا اتنا پیسہ دے گا کہ آپ خود حیران ہوئے تو محضر محضر اکرام آپ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا خود بھی آپ عمل کریں اور اپنے دوست اب آپ کو بھی اس عمل کے بارے میں لازمی بتائیں میں آپ سے ازارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کی آئیکن کو لازمی دبائیں میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے